خدا تلکی یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے بشر پہ کیسی نایت ماہ سیام کی ہے ماہ فیضان ماہ قرآن محبت ہے رمضان ماہ قرآن ماہ ایمان محبت ہے رمضان محبت ہے رمضان ممہ چاند نظر آ گیا ہے کل پہلا روزہ ہوگا فریحہ نے کچن میں داخل ہو کر ماہ کو اطلاع دی چلو اللہ مبارک کرے انہوں نے روٹی بھیلتے ہوئے کہا تم مان جاؤ تو رمضان کے آخر تک تمہاری اور حمدان کی منگنی کر دیں گے اف اف ممہ وہ بری طرح سے جھنجلا گئی آپ سب تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اب روز مرہ کے معاملات میں عبادات کے اوقات بڑھ گئے تھے اسٹڈی کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے حمدان نے حیران ہو کر اس کو دیکھا وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی صفحے دوبٹے کے حالے میں اس کا صفحے چاند سا چہرہ دمک رہا تھا وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا تمہاری ساری دعائیں قبل ہو چکی ہیں فریحہ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تمہاری قسمت میں ایک بہت ہی پیارا مخلص ہینڈسم اور سب سے خوبصورت انسان لکھا جا چکا ہے تم کتنے خود پسند ہو حمدان اس نے تنس کیا یعنی وہ ایک لمحے کے لیے رکھ کر شرارت سے مسکر آیا تم یہ مانتی ہو کہ وہ بہت اچھا پیارا ہینڈسم انسان میں ہی ہوں حمدان میری ابھی تراوی رہتی ہے وہ تنس کر کے بولی اور تم بھی کچھ اس رمضان کے مہینے میں عبادت کر لو تو شاید تمہاری قسمت بھی سبر جائے مشکل ہے میرے نصیب میں تو ایک جھگڑا لوں نکچڑی لڑکی لکھی جا چکی ہے بس اس کے ساتھ رہنا ہے سبر شکر سے اور سیدھا جنت میں جاؤں گا اس نے افسور سے سر ہلایا میں مانوں گی تب نہ وہ حضب معمول غستے میں آگئی نہیں کرنی میں نے تم سے شادی جاؤں یہاں سے اس نے اٹھ کر دوبارہ نیت باننی چاہیے حمدان کا کہہ کہا بے ساختہ تھا بڑی مشکل سے ہنسی روک کر بولا یعنی تم یہ مانتی ہو وہ جھگڑا لوں اور نکچڑی لڑکی تم ہو نماز پڑھتے ہوئے فریحہ کے ماتے پر بل پڑ گئے ایک بار اس نے پوچھا تھا میں تمہیں کیسا لگتا ہوں اس کی آنکھوں میں جھاک کر پوچھ رہا تھا بکواس کیوں ایسا کیا نہیں ہے مجھ میں فریحہ نے اسے دیکھا لمبا قد بہت خوبصورت ہینڈسوم ایک مرد کی مردانہ وجاہت کو بیان کرنے کے لیے جس قدر الفاظ ڈکشنری میں موجود ہیں وہ ان سب کے مطابق تھا کیا برائی کیا خرابی ہے مجھ میں اب وہ پلٹ کر پوچھ رہا تھا کوئی ایک ہو تو بتاؤں فریحہ نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا ہمدان نے اپنے حق میں تفصیل بتانی شروع کر دی جو بے شمار اتنی اچھی خصوصیات ہیں پلس پوائنٹس ہیں تم ان پر غور نہیں کرتی نمبر ایک میں تمہارے چچا کا بیٹا ہوں یعنی ہمارا خاندان ایک ہے یعنی ہمارا خاندان ایک ہے ذات برادری کا کوئی مسئلہ نہیں نمبر دو میں اکلوتا ہوں یعنی فیملی چھوٹی ہے نمبر تین میں اسی گھر کے اوپر والے پوشن میں رہتا ہوں تمہیں شادی کے بعد اپنے ماں باپ سے دور نہیں جانا پڑے گا نمبر چار بس بس فریحہ نے اسے روک دیا یہی تمام تمہارے سب سے زیادہ نیگٹیف پوائنٹس ہیں سب سے زیادہ بری خصوصیات ہیں نمبر ایک تم میرے چچا کے بیٹے ہو اور میں کزن میریج کے خلاف ہوں خامخا کی پریشانیاں نمبر دو تم اکلوتے ہو میں اکلوتی ہوں ساری عمر میں تنہا رہی ہوں اب میں کسی بڑی فیملی میں شادی کرنا چاہتی ہوں نمبر تین شادی کے بعد بھی اگر میری لائف میں کوئی تبدیل نہیں آتی میں نے یہی رہنا ہے تو کیا فائدہ ایسی شادی کا اور نمبر چار سب سے اہم بات میرا اور تمہارا مزاج نہیں ملتا پسند ناپسند نہیں ملتی ہے ہم دونوں بہت مختلف ہیں اب اس میں میرا کیا قصور ہے ہر وقت جلتے ہوئے طوے پر بیٹھی انگارے چباتی رہتی ہو اور میں ایک خوش مزاج انسان ہوں اصل چیز ہوتی ہے محبت اور وہ میں تم سے بے تہاشا کرتا ہوں میں سڑیل ہوں میں بکواس ہوں کوئلے چباتی رہتی ہوں انگارے اگلتی رہتی ہوں تو تم کس خوشی میں میرے پیچھے پڑے ہو اس نے حضب معمول قصے میں کہا نہیں کرتی میں تم سے شادی بھاڑ میں جاؤ تم دونوں مل کر جائیں گے ہنیمون پر اس نے بلند آواز میں اسے چڑھایا یہ دل بھی کیا چیز ہے زلیل کروا کے رکھ دیتا ہے اس نے خود کو کوسا کیا ہے آخر اس فریحہ میں جو مجھے اس قدر اچھی لگتی ہے بس بڑی بڑی آنکھیں ہیں جنہیں دیکھتے ہی ان میں ڈوپنے کو دل چاہتا ہے چھوٹی سی ناکھیں جسے چڑھا کر جب وہ بولتی ہے تو خوامہ خواہی اس پر پیار آ جاتا ہے گالوں میں پڑنے والے ڈمپل جو جان نکالنے کو کافی ہیں وہ سوچتے سوچتے پرٹری سے اتر گیا چچی کی وفات تب ہوئی تھی جب حمدان ایف ایسی میں تھا کافی عرصے تک تو صحیح چچا اور حمدان اس ناغاہنی موت سے اچانک موت سے سمھلے ہی نہیں اور جب حالات کچھ معمول پر آ گئے کچھ بہتری ہوئی تو سب جاننے والے اور رشداروں نے سعیس صاحب پر دباؤ ڈالا کہ وہ دوسری شادی کر لے یہاں تک کہ حمدان کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا وہ ایک عملی سوچ رکھنے والا سمجھدار لڑکا تھا جانتا تھا کہ باپ کو سہارے اور ساتھی کی ضرورت ہے اس لئے فضول جذباتی پند دکھانے کے بجائے اس نے ہر حال میں ان کی حمایت کی کہ وہ دوسری شادی کر لے لیکن ان کا دل اب کسی اور کی طرف مائل نہیں تھا ایک بی بی سے ان کو بہت محبت تھی اب وہ ذکر الہی کی طرف رجوع کر چکے تھے چنانچہ اب کافی عرصے سے سورتحال یہ تھی کہ آفیس کے اوقات کو نکال کر باقی سارا وقت سعید چچا اور حمدان سعید والد صاحب کے پوشن میں گزارتے تھے ان حالات میں جبکہ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا آچانک حمدان سعید کو فرحہ حمیز سے محبت ہو گئی اب اگر وہ اپنے طور پر صرف محبت کرتا رہتا پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس اللہ کے بندے نے پورے گھر میں اس خواہش کا اظہار کر دیا اور گھر میں سب بڑے ہی دل و جان سے اس رشتے پر راضی ہو گئے یعنی ایک ایسی شادی جس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی لیکن وہ ایک خوابوں میں رہنے والی لڑکی تھی جسے شادی کے لیے نوبلو والا ہیرو چاہیے تھا وہ ہیرو جو چپ کے چپ کے ہیروین کی سالگیرہ مناتا ہے کھانا پکا کر اس کے سامنے رکھتا ہے اور کسی بچے کی مارن ہیروین کے سب لات اور ناز رکھرے اٹھاتا ہے وہ کچھ عرصے ایسے ہیرو کی آمد کا انتظار کرنا چاہتی تھی لیکن ہمدان نے سب کچھ چوپٹ کر کے رکھ دیا وہ پہلے بھی اسے خاص نہیں بھاتا تھا لیکن اب تو اسے دیکھتے ہی وہ آگ ہو جاتی تھی آگ لگ جاتی تھی اس کو وہ تو بھلا ہو ہمیس صاحب کا جنہوں نے اس رشتے کے لیے فریحہ کی مرضی کی شرط رکھ دی تھی ورنہ رزوانہ بیگم ہمدان کی تائی فریحہ کی امی ان کا بس چلتا تو چٹ منگنی پٹ بیاہ کر کے فریحہ کو اوپر والے پوشن میں بھیج جاتی ایسی آن تھا ٹی وی لاؤنج میں گہری خاموشی تھی فریحہ صوفے پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی جب ہمدان سیٹی پر کوئی شوق دھن گن گناتا آیا فریحہ نے ناغواری سے اسے دیکھا سارا ماحول برباد کر دیا تھا اس نے وہ اب دوسرے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی چلا رہا تھا اب کوئی واہیہ سے انگلیش مووی لگا کر نہ بیٹھ جانا فریحہ نے اسے اپنی موجودگی کی اطلاع دینی ضروری سمجھی اور کسی اور مووی کے بارے میں کیا خیال ہے پھر مجھے یہاں سے اٹھنا پڑے گا تو آپ یہاں کیا کوئی عمل کر رہی ہیں چلا کار رہی ہیں جو یہاں آپ کی موجودگی ضروری ہے اس نے اس کو چھیڑا تم اپنے پوشن میں جا کر ٹی وی دیکھو نہ یہاں ہمارے پوشن میں کیا کرتے رہتے ہو وہاں مزہ نہیں آتا حمدان نے برا مانے مغر صاف انکار کر دیا پھر اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا ویسے ایک بات تو بتاؤ تم اتنے فضول ہلیے میں کیوں رہتی ہو کیا مطلب وہ تب گئی نہ تم ہاتھوں میں کچھ پہنتی ہو نہ کانوں میں مطلب چوڑیا بندے وغیرہ کپڑے بھی تو تم عجیب رنگ سے پہنتی ہو زندگی سے آخر اتنی بیزار کیوں ہو تم میں زندگی سے بیزار نہیں ہوں یہ میرا اسٹائل ہے مجھے واہیات قسم کے فیشن پسند نہیں ہے یہ واہیات قسم کے فیشن نہیں ہے بے وقوف حمدان نے ڈاٹ کر کہا پھر نرم پڑتے ہوئے بولا تم کبھی گہرے رنگوں کے کپڑے پہن کر دیکھ لو تم نہیں جانتی کتنی خوبصورت لگو گی تم وہ اسے تصور میں سجا سمرہ دیکھ رہا تھا میں ایسا کبھی نہیں کروں گی لیکن مجھے یہ سب پسند ہے یار وہ بیچارگی سے بولا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے حمدان نے گہری سانس لی اور انگلیش مووی دیکھنے لگا فرحہ نے بھننا کر ٹی وی کی طرف دیکھا ابھی تک تو مووی صاف ستری ہی لگ رہی تھی لیکن انگلیش مووی ہو اور اس میں کوئی ایسا سین نہ آئے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا لہٰذا اس نے یہاں سے اٹھ جانا ہی بہتر سمجھا لیکن جاتے جاتے اتنا ضرور سنا گئی رمضان کا مہینہ ہے کم از کم اس مہینے میں تو گناہ کم سے کم کرنے کی کوشش کرو ٹی وی دیکھتے ہوئے حمدان کی نظر ٹیبل پر پڑی کتاب پر پڑی جو وہ چھوڑ گئی تھی اس نے کتاب اٹھا لی آخر کیا پڑھ رہی تھی میڈم اس نے کتاب کا ٹائٹل دیکھا اوہ اتنی بور کتاب گہری سانس لی اور کتاب رکھ دی اس کو چکر آنے لگے تھے دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا لیکن وہ اس کو جلانے کے لیے وہ مووی دیکھ رہا تھا اب وہ چلے گئی تو ٹی وی دیکھنے کی کیا ضرورت تھی چنانچہ ٹی وی بھی بن کر دیا آخر وہ بھی مسلمان تھا رمضان کا احترام اس پر بھی فرض تھا بارش نے ایک دم ہی ماحول خوبصورت کر دیا تھا فریحہ کھڑکی کے سامنے مبھوت حیرہ زدہ سی اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے دیکھ رہی تھی اس کے شہد رنگ بال ہوا کے جھوکوں سے ہولے ہولے ہل رہے تھے بارش اچھی لگتی ہے نا حمدان اس کے پیچھے آگ کھڑا ہوا ہاں اس نے مڑے بغر جواب دیا آؤ بارش میں بھی گئے مجھے بارش کو دور سے دیکھنا پسند ہے اس نے واضح کی بارش کو دیکھتے ہوئے چائے پینا اور میں چائے نہیں کافی پیتی ہوں اس نے پھر اس کی بات گاٹی پتہ ہے حمدان میرے دل کیا چاہتا ہے حمدان بولے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اس کی آنکھیں جن میں عجیب سا جادو تھا میرے دل چاہتا ہے میری زندگی میں جو شخص آئے وہ بالکل میرے جیسا ہو میں اس کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھوں وہ میرے خوابوں میں رنگ بھرے میں ہونا تمہارے لیے میں تمہارے سب خواب پورے کروں گا تم اس کا یقین کیوں نہیں کرتی ہو حمدان نے کہا تم میرے خوابوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے تم پورا کیسے کر سکتے ہو حمدان تم میرے ساتھ کیٹس اور شیلے کی پورٹی ڈسکس کر سکتے ہو تم میرے ساتھ فیض کی نظم اور غالب کی غزل انجوائے کر سکتے ہو نہیں نہ اس نے اس کا مزاق اڑایا فریحہ حمدان نے گہری سانس لی تم تصوراتی دنیا میں رہتی ہو تم جانتی ہو اچھی زندگی گزارنے کے لیے زیادہ اہم چیزیں کیا ہیں محبت عزت ایک دوسرے کا خیال رکھنا بھروسہ کرنا اور یہ سب چیزیں میں تمہیں دوں گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی وہ اس کے سامنے آکھڑی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی تم میرا خیال چھوڑ دو حمدان ہم مشرق اور مغرب کے طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں ہم دو سمتے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ ہیں ہم ندی کے دو کنارے ہیں جو ایک ساتھ تو چلتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لئے نہیں بنے ہیں حمدان کچھ نہیں بولا وہ اس کی آنکھوں میں ٹوٹتے کانچ دیکھ سکتی تھی پھر وہ خاموشی سے مو پھر کر چلا گیا کچھ بھی کہے بغیر کوئی شکوہ نہ شکایت کوئی دلیل نہ تفسرہ کوئی مزاک نہ کوئی دعویٰ کیا وہ سچ مچ مایوس ہو گیا تھا وہ اب کبھی اس کے پیچھے نہیں آئے گا کبھی اس کی آرزو نہیں کرے گا فریحہ نے گہری سانس لی اور اپنا روح کھڑکی کی طرف کر لیا وہی ہوا تھا جو وہ چاہتی تھی لیکن وہ خوش کیوں نہیں تھی آنسو اس کے دل کے گرد گہرا کیوں ڈال رہے تھے خلیش کا کانٹا اس کے دل میں کیوں چوبنے لگا تھا کیوں دن اگدم اداس ہو گئے تھے حمدان نے اس کے آگے پیچھے پھرنا اسے دنگ کرنا چھوڑ دیا تھا اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک گہری چھاپ نظر آتی تھی فریحہ چھپکے سے اسے دیکھتی لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھتا یوں نظر انداز ہونا فریحہ کو برا لگ رہا تھا وہ ہمیشہ سے اس کی توجہ کی عادی تھی شاید اس لیے حمدان کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیا تھا ایک پیارا سا کزن جو ہمیشہ اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا اس کی توجہ اس کی انعائت اس کی محبت کا منتظر رہتا تھا اب اچانک ہی روح موڑ گیا اسے جھنجلا ہٹ ہونے لگی اس سے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ کئی دفعہ خود کو سمجھا چکی تھی یہ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چاہتی تھی لیکن حقیقتا سب کچھ ویسا نہیں تھا جیسا وہ چاہتی تھی اور یہ بات وہ جانتی تھی تائی آپ کو شمسہ خالہ یاد ہے سہری کھاتے ہوئے اچانک حمدان نے جزوانہ بیگم کو مخاطب کیا وہ جو دوسرے شہر میں رہتی ہیں جی جی بلکل ان کی بیٹی نیلم ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی ہے آفیس کے کام کے سلسلے میں اسی شہر آ رہی تھی حمدان نے اطلاع دی تھی اچھا کب آج ہوتل میں رکنے کا ارادہ تھا اس کا میں نے کہا گھر کس لیے ہے جتنے دن ٹھہرنا ہے گھر میں ٹھہرو ٹھیک کیا بیٹا ہمیز صاحب نے کہا آپ ذرا مہمان خانہ صاف کروا دیں میگم صاف تو میں پھر کروا دوں گی انہوں نے جواب دیا سہری کے بعد فریحہ کو سونے کی عادت تھی جب وہ دوپیر میں سو کر اٹھی تو نیلم آ چکی تھی وہ ڈرائنگ ڈروم میں ممہ کے ساتھ بیٹھی تھی رزوانہ میگم نے دونوں کو ایک دوسرے سے مطارف کروایا فریحہ نے بغور اس کا جائزہ لیا وہ ایک سنہری رنگت والی خوبصورت لڑکی تھی ہم رنگ چونیوں اور چھوٹے چھوٹے جھمکوں کے ساتھ وہ کہیں سے بھی ایک ملٹی نیشنل کمپٹی کی سینٹر پوسٹ پر کام کرنے والی لڑکی نہیں دکھائی دے رہی تھی اس کا پہلا تاثر ایک بے فکر خوبصورت ہستی کھلکھلادی لڑکی کا بنتا تھا روزہ ہے بیٹا جی آنٹی الحمدللہ وہ مسکرائی پھر تو یوں کرو کمرے میں جا کر آرام کر لو رزوانہ بیگم نے اسے مشورہ دیا جس پر وہ فوراں ہی عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی حمدان اسے چھوڑ کر پہلے ہی آفس جا چکا تھا واؤ لیکن گوڈ جار پکوڑوں کا مسالہ ملاتے ہوئے فریحہ نے اپنی پش پر حمدان کی آواز سنی تو چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا اس کی مخاطب نیلم تھی نیلم کی طرف دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا گلے بالوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی کسی کھلتے گلاب کی مانند خوش دلی سے حمدان کو تینکیو کہا اور وہ سیدھا کچن میں ہی چلی آئی آنٹی میں کوئی ہیلپ کرواؤں آپ کی اب وہ اپنی خدمات رزوانہ بیگم کو پیش کر رہی تھی نہیں بیٹا آپ اندر جا کر بیٹھو سب تیار ہے میں آتی ہوں رزوانہ بیگم نے مسکر آ کر جواب دیا تو وہ مسکراتی ہوئی بہار نکل گئی اب وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی حمدان بھی وہیں موجود تھا دونوں باتیں کر رہے تھے اور زور زور سے ہس رہے تھے ان کی زور زور سے ہسنے کی آواز کچن میں آ رہی تھی حمدان اس کے آنے سے بڑا خوش ہے اس نے جل کر سوچا دھیان سے فریحہ پکوڑے جل جائیں گے رزوانہ بیگم نے اسے ڈانٹ دیا افتاری بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی تھی حمدان کے ننیال سے کافی مدت بعد کوئی آیا تھا اس لیے بابا اور چچے بھی نیلم کی خصوصی آو بھگت کر رہے تھے افتاری کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے فریحہ نے سب کو چائے پیش کی تب ہی نیلم اپنا بیگ لے کر آگئی تھی سب کے لیے تحفے لائی تھی حمدان کے لیے پرفیوم اور گھڑی تھی حمدان نے پرفیوم اس پر کر کے چیک کیا پھر دل کھول کر نیلم کی پسند کی داد دی اور کہا کیا خوبصورت پسند ہے تمہاری میں تو بہت خوش ہوں تمہارے آنے پر یہاں پر وہ جل رہی تھی اس نے کہا رمضان کے مہینے میں اتنے جھوٹ بولے مجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں تم سے یہ محبت ہے اس طرح نظر انداز کر دیا مجھے یہ سب جھوٹ ہے رمضان میں بھی تم جھوٹ بولتے رہے مجھ سے وہ سوچ رہی تھی کہ نیلم نے اس کو بھی ایک سوٹ دیا اس نے سوچا اس کا سوٹ دیکھ کر شاید حمدان کہے کہ فریحہ اس طرح کی گہرے ننگ نہیں پہنتی ہے یا کوئی اور تنس والی بات کرے لیکن وہ خاموش رہا اب وہ اس کے کسی معاملے میں بھی دلچسپی لینا مکمل طور پر چھوڑ چکا تھا ہم سمجھتے ہیں ہم خود کو جانتے ہیں لیکن در حقیقت ہم خود کو نہیں جانتے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ذات بھی ہر لمحے تبدیل ہوتی رہتی ہے وقت ہم پر اچھے اور برے اثرات مرتب کرتا ہے اور پھر جب ہم کسی دن اچانا خود سے ملتے ہیں تو اپنے آپ کو ہی پہچان نہیں پاتے ہیں فریحہ بدل رہی تھی کیا حمدان بھی بدل رہا تھا لزوانہ بیگم لاؤنج میں سوفے پر تسبیح پڑھ رہی تھی فریحہ ان کے پاس ہی نیچے کارپیٹ پر کشن رکھے بیٹھی تھی اس کے ہاتھ میں کتاب تھی پروین شاکر کی خوشبو حمدان عزوانہ بیگم نے باہر سے گزرتے حمدان کو پکارا جیت آئی نیلم اور اس کی فیملی کے لئے گفت لینے ہیں کسی وقت تم فریحہ کو ساتھ لے جاؤ خرید لاؤ تائے مجھے اس کی پسند کا پتہ ہے میں خود ہی لے آؤں گا آپ فکر نہ کریں وہاں سے نیلم بھی گزر رہی تھی نیلم آئسکرم کھانے چلو گی نیکی اور پوچھ پوچھ اس نے فریحہ سے بھی پوچھا اس کو آئسکرم پسند نہیں ہے میں صرف تمہیں پوچھ رہا ہوں وہ دونوں وہاں سے چلے گئے تمہارا اور حمدان کا جھگڑا ہوا ہے انہوں نے کڑی نظروں سے فریحہ کو دیکھا نہیں تو اس نے دھیرے سے کہا فریحہ میری ایک بات کان کھول کر سن لو عزوانہ بیگم کا لہجہ غسیلہ تھا حمدان کی شادی ہوگی تم سے ہوگی تمہارے علاوہ کسی اور سے ہوئی تمہیں ساری زندگی تمہیں معاف نہیں کروں گی اما اس میں میرا کیا قصور ہے اگر وہ کسی اور سے شادی کر لیتا ہے تمہارا ہی قصور ہے تمہارے ہی نقرے آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں تمہارے باپ نے تمہاری مرضی کا شوشہ نہ چھوڑا ہوتا تمہیں اب تک تمہارا نکاح کروا چکی ہوتی میں بھی کہوں اچانک ننیال والوں کو حمدان کی یاد کیوں آگئی اچھا بھلا برسر روزگار خوبصورت لڑکا وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی فریحہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی اسے رونا آ رہا تھا اف توبہ افتاری کرنے کے بعد تو بہت سستی ہو جاتی ہے نیلم کاہیلی سے سوفے پر بیٹھی تھی کم کھانا تھانا زیادہ کھاتی تو اتنی سمارٹ نہ رہتی ہاں یہ تو ہے خالہ سے کہتا ہوں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں بھیج دیں ہم انہوں نے فوراں ہی انکار کر دیا مجھے یہاں آنا پسند نہیں ہے عجیب بہت سا شہر ہے تم کیوں نہیں ہمارے پاس آ جاتے ہو ہمدان سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ گفت کو سن کر فریحہ کو تو آگ لگ گئی تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمدان ہمدان صاحب یہاں سے جانے کی باتیں کر رہے ہیں اس لڑکی کے لیے یہ ہے محبت ہمدان صرف میرا ہے وہ کسی اور کے بارے پر سوچ کر دیکھے تو سہی میں اس کا گلہ دبا دوں گی اور اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے بہت زیادہ اس کے عزائم قاتلانہ تھے اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ گلہ دبا دے نیلم کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں اس نے ڈرسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لیا نظروں کے سامنے نیلم کا بنا سورہ ترو تازہ وجود لہرا گیا اس نے علماری کھول کر شاپنگ بیک نکالا ہمدان کے لائے ہوئے کپڑے ابھی تک یوں ہی رکھے ہوئے تھے پوچھا گیا کہ ہمدان کہا ہے وہ تو نیلم کے ساتھ کہیں غائب ہو گیا تھا کہاں گیا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے وہ اب کیا مجھے پوچھے گا بھی نہیں عوارہ گردی کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ وہ آگ بگولہ ہو کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی چاہے جتنی بھی دیر انتظار کرنا پڑے ہمدان کی طویت تو آج میں صاف کر کے ہی چھوڑوں گی اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا نجانے کتنا وقت ہو گیا تھا چند آواز میں چنگھاری تھی کہاں وہ تیزی سے اندر آیا اور اب ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کیا وہ اپنے سامنے اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی چھپکلی وہ معصومیت سے بولا چھپکلی کہاں سے آ گئی فریحہ برے طریقے سے پریشان ہو گئی تم نے چھپکلی کو دیکھ کر مجھے نہیں بلایا تھا نہیں بھائی اچھا وہ کمرے سے جانے لگا تم کہاں جا رہے ہو اس نے گربڑا کر اسے روکا خمدان رکھ کر حیرہ سے اسے دیکھنے لگا میرا مطلب ہے مجھے تم سے بات کرنی ہے کرو وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا میں اس نے تھوک نکلا مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ تم اتنے برے نہیں ہو جتنے مجھے لگتے ہو ہی حیران رہ گیا مطلب کیا ہے تمہارا میں میں تم سے شادی کے لئے تیار ہوں اس نے جلدی سے کہا کیوں وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہا تھا اب تم مجھے برے نہیں لگتے تو پھر کیسا لگتا ہوں اگلا سوال تھا جب تم نیلم سے فری ہوتے ہو تو بہت برے لگتے ہو اپنی جلن کا اظہار کرتے ہوئے فریہ نے کہا حمدان کا کہہ کہا بے ساختہ نکلا تو یہ بات ہے میری بات کا غلط مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے گھورا تمہیں ذرا شرم نہیں آئی میں نے انکار کیا تو تم فوراں ہی ادھر ادھر دل لگا بیٹھے اور رمضان کے مہینے میں تمہیں ذرا ہوش نہیں آیا ایک لڑکی کا دل توڑ کر وہ کوئی نامناسب بات کہتے کہتے رک گئی ارے تم کیا سبج رہی ہو اس نے انگلی سے اس کا سر بجایا نیلم ایک پیارے سے بیٹے کی ماں ہے کیا اب حیران ہونے کی باری فریہ کی تھی جی ہاں خالے کے پاس چھوڑ کر آئی تھی تین سالہ بیٹے شہزیب کو اوہ تم نے بتایا کوئی نہیں میں نے اتنے دنوں اس بیچاری سے سیدھے مو بات بھی نہیں کی خیر وہ تو تمہاری عادت ہے میں جا کر اس سے سوری کرتی ہوں اب دیر ہو گئی ہے کیوں اسے تمہیں ابھی ابھی ائرپورٹ چھوڑ کر آ رہا ہوں حمدان نے اطلاع دی خیر تم کیا کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی اس نے غائب دماغی سے کہا یہی کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے اور تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی ہو حمدان مسکر آیا میں نے یہ سب نہیں کہا غلط بات نہیں کرو تمہارا مطلب تو یہی تھا رہا پھر وہ مسکر آ دی ہاں کیا بے ہوت یہ ہے تمہاری یہ کیا حرکتیں ہیں ارے کیا ہو گیا رمضان میں اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے کہ تم میری ہو گئی ہو اب تو وقت ہے کہ میں دعا کرو اور سجدے میں شکرانہ بجا لاؤں کہ میری زندگی کی محبوب ہستی میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے وہ جو مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی اس کو اس پیارے سے محینے میں اس سے محبت ہو گئی اور اب ہمارا بندھن ایک پاکیزہ رشتے میں بن جائے گا